بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرم میں رہنے والے مقیم افراد اپنے بیوی بچوں کو کیسے سعودی عرم بلا سکتے ہیں سعودی عرم میں رہنے والے مقیم غیر ملکی جب اپنے روزگار سے متمن ہو جاتے ہیں تو ان کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو اپنے پراز بلایا جائے بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ انہیں فیملی ویزے کے لیے کن دستاویزات کی ضرورت ہے نیز وہ گھر والوں کو لانے کے لیے کتنی فیصدہ کریں گے اس لیے ہم آپ کو سعودی عرم مقیم افراد کے لیے بیوی بچوں کو لانے کی شرائط کے بارے میں بتائیں گے سعودی حکومت نے درخواست جمع کروانے کا طریقہ کار اور اس کے لیے قوائد و ضوابط واضح کیے ہیں آپ اپلیکیشن کا فارم برہ راست یا وزات داخلہ کی سرکاری ویب سائٹ کے ذریعے جمع کروا سکتے ہیں سعودی عرم مقیم افراد اپنی اہلیہ اور بچوں کو ان قوائد و ضوابط کے مطابق بلا سکتے ہیں ویزا اپلائی کرنے والے کا تعلق ایسے شعبے سے ہونا چاہیے جنہیں فیملی سٹیٹس جاری کیا جاتا ہے سعودیہ کے موجودہ نظام کے مطابق جن افراد کو درخواست جمع کروانے کی اجازت ہے اس کیٹاگری میں ان لوگوں کو شامل کیا گیا ہے جیسے ڈاکٹرز انجینئرز اور شعبہ تلیم سے وابستہ افراد جیسے اساتذہ اپنے بیوی اور بچوں کو بلا سکتے ہیں ایک بات آپ کو واضح کر دوں کہ آپ کی اہلیہ کا پاسپورٹ آپ کے اپنے ملک سے بنا ہو جیسا کہ اگر آپ کا تعلق پاکستان سے ہے تو آپ کے اہلیہ کا پاسپورٹ بھی پاکستان سے ہونا چاہیے اگر آپ انڈیا سے ہیں تو آپ کی اہلیہ کا بھی پاسپورٹ انڈیا سے ہونا چاہیے جو بھی اپنے بیوی بچوں کو لانا چاہتا ہے اس سے اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ وہ اس کیٹا گری میں شامل ہیں جنہیں اپنے بیوی کو لانے کی اجازت ہے اپلیکیشن دینے والے شخص کی سعودی عرب میں اہلیہ بلانے کے ترخواست جمع کرواتے وقت اقامہ کارڈ کی مدد کم سے کم نبیہ دن سے زیادہ ہونی چاہیے یاد رہے کہ ٹارہ سال یا اسے زیادہ عمر کے بچوں کے لیے ترخواست جمع کروانے کی اجازت نہیں ہے اہلیہ کو بلانے کے لیے درخواست کے ساتھ ضروری کاغذات بیوی اور بچوں کے پاسپورٹ کی کاپیاں ساتھ لگائیں اس کے ساتھ نکاح نامہ اور بچوں کے پدیش کے سیٹیفکیٹ اور شوہر کے اقامے کی کاپی کفیل یا کامپنی کی جانب سے جاری کردہ سیلری سیٹیفکیٹ جو کہ چیمبر آف کامرہ سے تصدیق شدہ ہو اگر شوہر کاؤنٹ یا انجینئر ہو تو انہیں سعودی کاؤنٹ یا انجینئر کاؤنسل سے اپنے پیشے کا مصدقہ سیٹیفکیٹ بھی جمع کروانا ہوگا کار آمد پاسپورٹ کی کاپی پینک کے ذریعے دو ہزار ریال فیز صدا کرنے کے بعد دیکی کی رسید ہمرا لگائیں واضح رہے کہ ویزا اپلائی کرنے والے کو لازمی طور پر ترخواست پرنٹ کرنا ہوگی اور درکار معلومات کو پر کر کے کفیل کے سائن کروائے اور اس کے ساتھ چیمر آف کامرہ سے تصدیق بھی کروانی ہوگی سعودی عرب نے حال ہی میں وضاعت داخلہ کی ویب سائٹ اپشر کے ذریعے ملک میں مقیم افراد کو اپنی بیوی کو لانے کے طریقہ کار کی سہولت فرام کی ہے بیوی کے ویزے کے لیے ترخواست جمع کروانے کا طریقہ کار یوں ہے سعودی وضاعت داخلہ کی ویب سائٹ کھولیں اور اپشر ویب سائٹ میں لاؤگ ان کریں اور کاؤنٹ بنائیں اور اس تقدام کے آپشن کا انتخاب کریں ویزا جاری کرنے کی خدمات کا انتخاب کریں اور اس کے بعد شہر کا ڈیٹا درج کرنے اور اس کے بعد ویزا اپلائی کرنے والے کو اپنا تمام ڈیٹا اس میں درج کرنا ہوگا اور تمام دادو شمار کو مکمل کرنے اور ان کو پیش کرنے کے بعد درخواست کی تصدیق کی جائے گی درخواست کی تصدیق کے بعد تیس دن کے اندر جواب دیا جائے گا لیکٹرونی فارم ضروری پرنٹ کریں اگر آپ کو تیس دن کے اندر جواب نہ ملے تو اس صورت میں آپ سمجھ جائیں کہ آپ کی اپلیکیشن کینسل ہو گئی ہے ایسی صورت میں ایک اور اپلیکیشن جمع کروائیں اور تیس دن کے اندر اس کا جواب نہ ملتا ہو تو ایک اور تخواست بھی جمع کروائی جا سکتی ہے اگر آپ کی ویزا اپلیکیشن منظور ہو جاتی ہے تو ویزے سے مطلق معلومات پر مجتمع ایک میسج اس فون پر بیجا جائے گا جو اپلیکیشن جمع کرواتے وقت لکھا گیا تھا سعودی عرمے اپنی بیوی لانے کی فیس دو ہزار سعودی ریال ہیں اور اس کے علاوہ سعودی عرمے داخلے کی فیس بھی دو ہزار ریال ہیں یعنی کل چار ہزار ریال تا کرنا ہوں گے ملک میں داخل ہونے کی فیس ایک ای بار لی جاتی ہے اور اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تھانکس فور واشنگ میری ویڈیو اللہ حافظ